اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نحایت محرمان رحمت والا اِنَّ الَّذِينَ يَفْكُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْنِ حَقٍ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِصْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ النَّذِينَ اُلَائِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن نَّاقِرِينَ وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے اور پیغمبروں کو ناحت شہید کرتے اور انصاف کا حق کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں انہیں خشخبری دو دردماق عذاب کی یہیں وہ جن کے عمال سارت گئے دنیا اور آخرت میں اور ان کا کوئی مدد جاد نہیں ألم تر إلى الذین أوتوا نصیبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم موردون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وورهم في دینهم ما كانوا يفترون فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْنِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ وَهُفِّيَتْ قُلْ نَفْسٍ مَّا كَتَبَتْ وَهُمْ لَا يُعْلَمُونَ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کرے پھر ان میں کا ایک روح سے روح گردہ ہو کر پھر جاتا ہے یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دنوں اور ان کے دین میں انہیں فرید دیا اس جھوٹ میں جو بانتے تھے تو کیسی ہوگی جب ہم انہیں خطہ کریں گے اس دن کے لیے جس میں شک نہیں اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان کا الظلم ہوگا قل اللہم مالک الملک تؤسل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدکا الخیر انکا على كل شيء قدیر تولد اللیل في النهار وتولد النهار في اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وتغزق من تشاء بغیر حساب یوں عرض کر اے اللہ ملک مالک تو جسے چاہے سلطنت دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلد دے ساری بھلائی پیرے ہی ہاتھ ہیں بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے تو دن کا حصہ رات میں ڈالے اور رات کا حصہ دن میں ڈالے اور مردہ سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے اور جسے چاہے بے گنتی دے لا يتخذ المؤمنون الكافرین أولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا ان تتقوا منهم تقاه ویحذركم اللہ نبتا وإلى اللہ المصیر قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه اللہ ويعلم ما في السماوات وما في الأرض واللہ على كل جای قدیر یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محبرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم اللہ نفسه واللہ رعوكم بالعباد مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لے مسلمانوں کے سوا اور جو ایسا کرے گا تو سے اللہ سے کچھ علاقہ نہ رہا مگر یہ کہ تم ان سے کچھ درو اور اللہ تم اپنے غضب سے دراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے تم فرما دو کہ اگر تم اپنے جی کی بات شپاؤ یا جان نے جو بھلا کام کیا حاضری پائے گی اور جو برا کام کیا امید کرے گی کاش مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا اور اللہ تم اپنے عذاب سے دراتا ہے اور اللہ بندوں پر مہرمان ہے قل